امید کرتے ہیں سب اچھے سی ہوں گے مزے میں ہوں گے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے لپاک آپ سب خوکے گھروں میں یوں ہی خوش اور آباد رکھیں جتنے بیمارے لپاک ان کو شفا دے اور جتنے بھی اولاد ہیں لپاک ان کو لاکھ کی نمس سے نوازیں آمین سوم آمین تو یہ بھی ختم ہو چکی ہے نورمال روٹین پر آگئے ہیں اور میرے کچن میں آج میں کیا کرنے لگی ہوں میں گھر میں لگتے ہیں اپنا تو پسیلہ نکل ہی نکل رہا ہے گھر میں ہے لیکن دیسی گھی میں نے کہا بلائی بہت جمع ہو چکی ہے تو فریز کر دیتی ہوں تو میں نے کہا چلو فریزر میں بھی تھوڑی سپیس ہو جائے گی اور دیسی گھی بھی نکل جائے گا اور آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کیسے نکالتے ہیں دیسی کی کیسے ہم بلائی کو ضائع ہونے سے بچا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی میرے پاس تقریباً پانچ کلو چار سے پانچ کلو کے قریب یہ بلائی ہے اتنی بڑی دیج کی ہے پتہ نہیں آپ کو نظر آئے گی یعنی یہ دیکھیں اور یہ میں نے نکال کے دی فریزر سے صبح میں رکھ دی تھی اب یہ سوفٹ ہو چکی اور میں بلینڈر کی مدد سے اس کو اچھے سے بیٹ کروں گی ٹھیک ہے اچھے سے بیٹ کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں میں اور کیا کیا کروں گی اس کے ساتھ اور آپ دیکھتے رہے اور یہ ان بچیوں کے لیے بھی جو نئی نئی کچھن میں آئی ہیں پریشان مت ہوں بلکل بھی پہلے میں تو بہت پریشان ہوتی تھی کہ کاموں سے نہیں ہوگا ہمتھ آر جاتی لیکن نہیں اب میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں ایک دفعہ خراب ہوگا دوسری دفعہ ہوگا تیسی دفعہ آپ تو پیزا کے اور مطلب اتنی چیزیں ٹرائے کی آپ تو دیکھ بھی دم دے لیں گے آپ سے تو بچیوں کو ہمت نہیں آنے چاہیے بہنوں کو بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے انسان ایک دن کامیاب ہو جاتا اور میں بھی دیسی گھی نکالنے میں دو دفعہ کامیاب ہو چکی ہے تھرڈ ٹائم کر رہی ہوں نندویرہ بھی نکالتی ہیں تو میں نے کہا میں کیوں نہیں اور میں بھی کریں تو میں بھی کروں نا تو میں نے بھی نکالا اور ایک تفعہ بھائی کو دیا بھائی کو دیا اب میں اور نکالا ہوں اور وعجوانہ بچوں کا دھودھ کرتا ہو جاتا تو اس میں سے وعجوانہ بھلائی اترتی ہے تو میں اثرwegs اس کو فریز میں رکھ لیتی ہیں اور باکس بناہ بناہ کے فریز کرتی ہوں اور پھر مہینے بعد یا دو مہینے بعد بعد زیادہ سریعور ہوجاتے تو میں اس کو اس طرح یois کرتیوں چلے جی بنے رہیے میرے ساتھ اور دیکھیں کیسا بنتا ہے میرا دیسیگی اور آپ لوگ بھی شروع ٹرائے کیجئے گا چلے بنے رہیے میرے ساتھ اور میں اس کو بھی کروں گی بیٹ اس کو میں بیٹ کرتی رہوں گی جب تک یہ ٹھک نہ بھی میں نے اس میں کچھ بی نہیں ڈالا ہے یہ صرف بلائی ہے تو یہ دیکھیں بلائی ہے صرف یہ اب میں اس کو بیٹ کرتی رہوں گی پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں اچھا یہ دیکھیں یہ بیٹ ہو چکا ہے دیکھیں یہ اچھی سے بیٹ ہو چکا ہے آپ اس میں ڈالوں گی میں تھنڈا پانی دیکھیں اس میں تھنڈا پانی ڈال کے پھر اس کے پیڑے جو پر آئیں گے وہ ہمیں کال لیں گے وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں تو بنے رہیے میرے ساتھ یہ دیکھیں یہ تھنڈا پانی ہے چلے پورٹر میں اس میں ڈال رہوں تقریباً 1 کپ ڈالا ہے میرے بھی مجھے اور بھی ضرور پڑھے گا تو میں اور بھی ڈالوں گے اور اس کو ڈالنے کے بعد مزید میں اس کو بلائیں گے ups کی مدد سے کریں آپ بلینڈ میں بھی کر سکتے ہیں تو میں کیوں م counting میں اس کو اس کو ہوں اس میں میرے ہاتھ ہو کمیسی ہو جا دیں یہ دیکھیں اس میں کوڑکوڑڑا پانی میں ڈال دیں گے اور mix weird یہ تبا کچھ چیڑے بن کے اوپر آ جاؤں گے بلائی بہت زیادہ ہے تو جی دیکھ چی میری چھوٹی پڑی تھی اور بلائی بہت زیادہ ہے تو میں اس میں پانی رہتی جاؤں گے اور یہ تھنڈا پانی ہے بلکل تھنڈا پانی ہے یہ پوری بوتل بھلی گی ہم میں اس میں پانی رہتی جاؤں گے اور اس کو ہوگا دیکھیں پڑی بکشوک ہوا ہے اس میں لئے کہ اس میں بناتے وہید اور دیکھاو ہے اس کو پکڑے کھکی بہت زیادہ ہے جب پکڑے پیڑے چرے ہیں اس کو بڑی دیکھ دیکھیں ڈیڈیڈر رہے ہیں پہلا کے واک 빵 ب کی نہیں ڈیڈیر gets hollow پنا رہے سکے پڑے بٹی بры Machine بگانー گے اور hamle جائے گا اور یہ بہتند ٹھیکھ остан پس یک اپنے دیکھا ملکی ہوگا تو پانی جد رہا ہے اس کی پیچاند یہ ہے کیا ہے تجھو پانی کی نایت مزید پانی ڈال کریں این کا مزید پانے ڈال کر رہا ہے ڈال کریں پانی کا مزید پانے ڈال کریں سب هاتف میٹر زندگی پیڑے آج ملک کے گناہ پیشنی 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 پی دانی پیشنی 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 یہ دیکھیں پانی ڈالنے سے یہ فائدہ ہوگا ہے یہ دیکھیں یہ بہت اس لئے ہمارے آپ ہم اس کو کیا کریں گے یہ آپ کو بتاتے ہیں یہ ہمارے پیڑے نکلنا شروع ہو گئے یہ دیکھیں اس سے ہاتھ کی مدد سے دبار دبار کے لیے دیکھیں یہ دیکھیں یہ پیڑے نکلنا ہمارے شروع ہو گئے یہ ہاتھوں سے ہی ہوتا ہے دیکھیں میرے ہاتھ میں نے کام شروع کرنے سے پہلے اچھے طریقے سے دھولیئے دیکھیں یہ پلپل سکت 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 ہے پانی ڈالنے سے یہ ہوگا کہ جو بلائی تھی بلائی تھی وہ اوپر آگئی ہے اب میں سارے پیڑے نکالتی ہوں پر میں آپ کو یہ کیا کرتی رہا ہوں اور یہ دیکھیں میں جسمی سے گھی نکالا ہے بڑی سی لی ہے میں اس میں ڈالتی جا رہی ہوں اگر آپ لوگوں کو لگے کہ بلائی ملٹ ہو گئی ہے نہیں ہو رہی ہے تو نیچے آئیس رکھ دیجئے سارے اس کے اوپر رکھ کے بلینڈ کیجئے اور نکال آئے گی یا بلینڈر نہیں ہے تو نیچے وہ کہتے ہیں برف ڈال کے مدھانی کی کیا مدھانی کی مدد سے کیجئے یہ دیکھیں یہ ہمارے پیڑے تیار ہو چکے ہیں مکھن جنس کو کہا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ تائیٹ ہی ہاتھوں سے جتنا نکال سکے نکالیں کیونکہ چولے پہ بھی پکنا نبیس ہو تو یہ ہو گیا ہمارے بول ریڈی اب میں سارے بولز نکالوں پھر آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں میرے آدھے بولز سے نکال چکے ہیں یہ دیکھیں یہ نکلے ہیں آٹھ یہ مزید پچا ہے ، ابھی میں یہ مزید بچا رہے ہیں پھروں گی بے گھ پڑی بھی اغلب کچھی مکمًا اٹھیں اس کے پاس سودکو آپ کچھ جس کو کہا جاتا ہے لسی کے طور پر نمک ڈال کے بھی use کرسکتے ہیں اور بدور نمک بھی use کرسکتے ہیں یہ دکھیں اور اب جو یہ ہے اس کو میں چولے پر رکھوں گی تو یہ دکھیں ہماری پیڑے نکل چکے ہیں یہ دکھیں آپ میں اس کو رکھنے لگی ہوں چولے پر اور اس کو میں پکاؤں گی یہ دکھیں ماشاء اللہ سے کتنا زیادہ اس میں سے نکل آیا میں چولہ ہلکی آٹ کھڑے اس کو میں رکھوں گی پک نکل پر کریں یہ پیڑے میں نے اس میں رنگ دیا اور یہ پر گلنا شروع ہو جائیں گے آپ کو میں بیک کیمرا سے بھی کہتا ہوں یہ ملت ہونا ہے خود بہت شروع ہو جائے گا اب اس کو جب تک یہ ملت نہیں ہوتا جب یہ ملت ہو جائے گا اس میں ایک اور پرسجر ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اب میں اس کے ملت ہونے کا ویٹ کروں گی اور آنچ بلکل ہلکی ہے وہ بھی آپ کو لکھاتی ہے یہ اس کے بولز ملت ہو چکے ہیں یہ پر چھاک ہے اس کے پریشان نہیں ہوئے گا اس کو ایسے ہی پکنے دیجئے گا یہ پکتا رہے گا ہرکی آنچ بھی آنچ چولے کی بلکل سلو ہے یہ پکتا رہے گا اور جو اس میں سے بچا تھا وہ یہ ہے رام رام سے پکتا رہے گا آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ تیار ہو جائے گا لیکن یہ بھی مزید ہرکی آنچ بھی پکتا رہے گا تو فرنس حیمت کرنے سے کچھ بھی ہو جاتا ہے کچھ بھی کہتے ہیں نا ممکن نہیں ہے ہر چیز ممکن ہے میں بھی مطلب ایسی ہی تھی شروع شروع میں مجھ سے مطلب میں تو کھانا پکانا تو کیا کچھ بھی مطلب اچھے سے نہیں کیا پاتی تھی لیکن آج ارحمد اللہ حمد اللہ پردیش نے مجھے سب کچھ سکھا دیا تھا کھانا پکانے سے لے کر سب کام کرنا سب کام کرنا تو حمد کرنے سے کچھ بھی ہو جاتا ہے جی میرا یہ ماننا ہے اور آپ سب بہنی بھی کریں گی تو انشاءاللہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے کا کہتے ہیں نا مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے اپنے بچوں کے لئے خاص طور پر کیا جائے تو اور بھی دل سے انسان کرتا ہے تو اور بھی مزہ آتا ہے مجھے تو بہت مزہ آتا ہے میں اتنے سارے کام کر لیتا ہوں مجھے کسی کیے پروانی ہوتی کہ کوئی مجھے اپریشیٹ کرے گا مجھے سیکسفیکشن ملتی ہے کہ ہاں میں نے ہی کام خود کیا اپنے ہاتھوں سے کیا اور مجھے بہت اچھا لگا تو آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا بلائی کو ضائع مت کیجئے ویسٹ مت کیجئے ویسٹ کرنے سے بہتر ہے کبھی نہ کبھی تو دیسی کی کام میں آتا ہی اور سردیوں میں تو آنے والا ہے ابھی گرمی ہیں تو کیا ہوئے تو تین مہینے بعد تو سردی آئیں اس میں خستہ ڈکیاں بنیں گی ہلوے بنتے ہیں اور مطلب بہت سی چیزوں میں تڑکے میں یوز ہو جاتا ہے دیسی گھی پراتھوں میں یوز ہو جاتا ہے میرے بچے تو نہ پراتھے دیسی گھی کہ کھاتے نہ تڑکوں میں یوز ہوتا ہے لیکن خستہ ڈکیاں ضرور بنتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گے بل بہت جلد شیئر کروں گے آپ کے ساتھ میری فرنڈز سبھئی میں جو تھی جوتی ہو گئی اور اس کی یہ علیزہ کی ماما ہو گئی ان کو بہت پسند تھی انہوں نے مجھے کافی دفعہ کہا ہے لیکن اس میں اتنی کرم میوے ہوتے ہیں کہ میں نے کہا میں گریوں میں کیسے شیئر کروں انشاءاللہ سردیاں سٹارٹ ہو جائیں تو پھر ان کے ساتھ وہ ریسی پی شیئر کروں گے جلد سے جلد انشاءاللہ تو فرنڈز ابھی گھیدیسی گھی تو چولے پر ہیں اور وہ آئیس ہلکی آج پہ پکتا رہے گا اس میں ایک سٹیپ رہ گیا وہ بھی آپ کو ضرور بتاؤں گی اور وہ جملے کے بعد بھی آپ کو بتاؤں گی وہ کیسا دیکھتا ہے بلکل ڈا کیسے لگے گا اتنا پیارا سا بنتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ میری ماں کی ریسی پی ہے اللہ پاک میری ماں کو صحت اندرستی دے امی مجھے فون پر گائیڈ کرتی رہتی تھی اور جب میں نے فرس ٹرم بنایا تو میں نے امی کو بتایا کہ امی آپ ایک دفعہ دیکھا تو ان کو بنا رہی تھی کہ میں نے کہا میں آپ کیا کرتی رہتی ہیں انہوں نے کہا نہیں نہیں ضائع ہونے سے بہتر ہے پھر سیکنڈ جب میں نے ٹرائی کیا تو میں نے کہا ہاں جی میری ماں جو انسی ہے نا وہ صحیح کہتی ہے چیزیں ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اس کو یوس میں لے تو میری ماں کے ریسی پی ہے میری ماں کو اپنی خاص دھواؤں میں یاد رکھیں اللہ پاک میری امی کو لمبی زندگی دے صحت اندرستی دے میری تو میری کہتے ہیں نا ہر بیٹی کے لئے تو ہوتا ہے اس کی ماں کا سایا ہمیشہ ماں کا سایا اس کے سر پر سلامت رہے آمین سو مامین تو جی جب دیسی کی بنے گا آپ کو اس کی لوگ دکھاؤں گے اور ایک سٹیپ جو رہ گیا وہ بھی بتاؤں گی تو بنے رہی ہے میرے ساتھ یہ دیکھیں جی یہ گھی بن چکا ہے یہ دیکھیں اب اس کا سیکنڈ سٹیپ کیا تھا یہ اس کو تقریبا 25 منٹ سو چکے ہیں چولے پر اب اس کا ایک سٹیپ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ رہتا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گی وہ ہے یہ آٹا یہ دیکھیں ایک چمچ اور یہ ہاف چمچ یہ دیر چمچ میں نے اس میں آٹا ڈال دیا اس کو میں اچھے سے کروں گے مکس اور آپ کو دکھا یہ آٹا میں نے اس میں ڈال کے اچھے سے مکس کر دیا یہ ہلایا ہے چمچ نہیں مارا اکی کہ ایسے ہلایا ہے اس کو اور میری ڈیسی بہت بڑی ہے میرے پاس میں نے آپ کو بتایا کہ سلور کا کوئی ایسا برتن نہیں تھا جس میں میں بوائل کر اس کو رکھ دوں ابھی میں نے اس میں آٹا ڈال دیا دیکھیں اور ابھی تھوڑی در بعد آپ کو 10 سے 15 منٹ بعد پر نظر آئے گا اس میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتیوں تو اس کو 10 سے 15 منٹ کے لئے چھوڑ دیتے ہیں پھر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اب آپ کو وہ شاید سمجھا جائے کہ میں نے آٹا کیوں ڈالا تھا یہ دیکھیں جو وائٹ وائٹ پھلائی یا جو آپ کے اہلنے بچہ تھا وہ دیکھیں وہ آٹے کی ساتھ چپک گیا ہے اور گھی علایدہ ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو 10 منٹ بعد کی ویڈیو دکھانیوں میں 10 منٹ بعد کی بات ہے یہ دیکھیں بلکل الگ الگ ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میرا ہم لوگوں نے دیسی گھی بنایا تھا وہ ٹن ہو چکا ہے یہ دیکھیں آٹا ڈالنے سے کیا ہوئے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا نیچے پہندے میں جتی پھلائی رہے گی تھی وہ ساری مطلب جو پہنی تھا وہ سارا آٹے نے ایبزورف کر لیا اور یہ دیکھیں یہ سارا آئیل اوپر آ چکا ہے یہ مطلب اوپر آ چکا ہے ہمارا گھی بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کو چانوں گی اور ایک برطن میں تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گی اور جب وہ تھنڈا ہو جائے گا نومل ہو جائے گا پھر میں اسے بورٹر میں ٹالوں گی تو جی یہ تھا میرا آج کا چوٹا سا ولوگ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو پلیز لائک کیجئے اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے سکرینر کی مطلب سے میں اس کو چانوں گی تھوڑا آگے کریں چننی کو چننی کو چنن کو تھوڑا آگے کریں میرے پاس اسے بڑی گھر میں موجود نہیں ہے اور یہ دیکھیں آٹے سے یہ ہوا کہ یہ سارا یہ دیکھیں نوچے بیٹ کیا ہے یہ دیکھیں میں اس کو اچھے سے چانوں گی تاکہ یہ آٹے میں نہ جائے یہ بیرابیل نے پکڑاویا ہاتھ میں تو اس کے ڈر لگ رہا ہے تو بعد میں میں خود آپ کو کر کے دیکھاتا ہوں یہ مقصد آپ کو یہ دیکھانا کہ یہ دیکھیں کتنی مزے کا کلر آیا یہ دیکھیں اب جب یہ نوامل ہو جائے تب میں اس کو بوٹل میں ٹرانسفر کروں گی اب یہ بہت کرم ہے چلیں جی امید کر جو آپ کو پسند آیا ہوگا میرا یہ ڈیسی گھی نکالنے کا طریقہ یہ دیکھیں یہ ڈیسی کی ماشاءاللہ سے کتنا زیادہ کیلو سے بھی زیادہ نکال آیا ماشاءاللہ سے